بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈس ایوال ایوپ یویل بی فائن فرینڈس پاکستان بننے میں کن کن ایوینٹس اور کن شخصیات کا کیا اقیددار ہے یہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے شیئر کریں لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے آپ کو 1857 وار آف انڈیپینڈنس سر سید احمد فان کانگریس مسلم لیگ خلافت موومنٹ نہرو ریپورٹ اور قائد اعظم کے چودہ نکات کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ علامہ اقبال کے بارے میں ڈیٹیل شیئر کریں گے اس کے موسٹ امپورٹنٹ کوئسٹین اور تصور پاکستان کے بارے میں کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کینڈلی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ڈیلی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز بروقت آپ کو محصول ہو سکیں علامہ اقبال کا دورہ یاد ایزی مگر امپورٹنٹ کوئسٹین ایٹین سیونٹی سیونٹو نائنٹین تھارٹی تری ساری نائنٹین تھارٹی ایٹ انہوں نے افتدائی تعلیم ایک روایتی مکتب سے حاصل کی بعد میں انہوں نے سیالکوڈ میشن سکول میں داخلہ لیا اور وہیں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا ایٹین نائنٹی سیونٹ میں علامہ اقبال نے گورمنٹ کالیج لاہور سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی دو سال بعد وہ ماسٹرز کے فوراں بعد اورینٹل کالیج لاہور میں ہسٹری فلاسپی اور انگلیش کے لیکسٹرار مقرر ہوئے اس کے بعد وہ ہائر سٹڈیز کے لیے یورپ چلے گئے اور انہوں نے کیمڈریج یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی انیس سو آٹھ میں انڈیا واپس آ کر انہوں نے قانون کی پریکٹس شروع کی اور پھر انہوں نے اسی دوران شائری بھی شروع کر دی بہت زیادہ امپورٹنٹ کوئسٹن ہے کہ علامہ اقبال انڈیا واپس کب آئے تھے اس کا سن پوچھ لیا جاتا ہے کہ انیس سو آٹھ میں واپس آئے تھے انیس سو گیارہ میں انہوں نے گورنمنٹ جاب سے ریزائن کیا یہ بھی امپورٹنٹ کوئسٹن ہے کہ علامہ اقبال نے گورنمنٹ جاب سے ریزائن کس سن میں کیا تھا انیس سو گیارہ میں اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے سوچنا چروع کر دیا یہ عظیم فلسفر اور ایکٹیف سیاستدان سیال کورٹ میں پیدا ہوئے اپنا وقت قانون اور شائری میں صرف کرنے کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال مسلم لیگ میں بھی ایکٹیف رہے ورڈ وار ون اور خلافت مومنٹ کا انہوں نے کہ انہوں نے فیور نہیں کی تھی وہ مسلمان سیاسی رہماؤں کے ساتھ تچ رہے جن میں مولانا محمد علی جوہر اور محمد علی جنہ قابل ذکر ہیں انڈین نیشنل کانگریز انڈو کی نمائندہ جماعت کی جس وجہ سے وہ اس سے مایوس تھے پولٹیکل کیریئر کانٹینیوڈ نومبر انیس سو چھبیس میں مسلم ڈسٹرک لاہور کی طرف سے انہوں نے پنجاب لیجسلیٹیو اسمبلی کی سیٹ کے لیے کوشش کی انہوں نے جناح کے کانسٹیوشنل پروپوزل کو سپورٹ کیا جن کا مقصد مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا حصول تھا اس مقصد کے لیے انہوں نے مسلم لیگ میں مسلم لیڈرز اور لیڈرز کا اتحاد قائم کیا ایک بات کا کہنا یہی تھا کہ مسلمان اور ہندو رہتے تو ایک ساتھ ہیں مگر ان کی روایات ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس لیے وہ ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے ان کا الگ وطن ہونا لازمی ہے جس میں وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانا زندگی بسر کر سکیں سم پوائنٹس فار سیپریٹ نیشن قوم کا نفاظ اسلام قوم پرستی کی بنیاد پر یقین نہیں رکھتا اسلام میں مذہب اور سیاست مختلف نہیں ہیں اسلامی ریاست ایک ویلفیر ریاست ہے قومی جمہوریت پر تنقید اسلام معاشی مسائل حل کر سکتا اور اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے پانچویں سیشن پر اقبال نے انتیس دسمبر انیس سو تیس میں اللہ باد میں خطبہ دیا تھا موسٹ امپورٹنٹ کسٹن ہے کہ اللہ باد میں علامہ اقبال نے خطبہ کب دیا تھا انیس سو تیس میں جس میں انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے الگ وطن کا تصور پیش کیا تھا اس خطبے میں علامہ اقبال نے واضح کہا تھا کہ پنجاب کے شمال مغربی حصہ سندھ اور بلوجستان کو ملا کر الگ وطن کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں سامراجی گروپ کی حکومت کو تسلیم کیے بغیر یورپین ڈیمکریسی کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا اس لئے مسلمانوں کے لئے الگ وطن ہونا ہی ان کے ساتھ انصاف ہونا ہوگا یہ تھا علامہ اقبال کا بریف اووریو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پامپلٹ ناؤ اور نیور کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اللہ حافظ